آپ کو بتائیں کہ ایمگرانما فاروق ستار اس وقت جلسے سے خطاب کر رہے ہیں اب تک جو تب سوا ہوا ہے آج کے اس ماں بہن ڈیٹی کے جنسے عام پر دنیا کے میڈیا نے اس بات کی تائید کی اس بات کی تصدیق کی یہ صرف باغے جنا میں کا حد نگاہ ماں بہن بیٹی کا تھاٹے مارتا و سمندر صرف باغے جنا میں نہیں بلکہ یہ تھاٹے مارتا و سمندر مزار قائد پر وہاں میری ماں بہن اور بیٹی کو آپ دیکھ سکتے ہیں اندرون سندھ سے آنے والے کراکی کے آدھے سے زیادہ سیکٹرز کی ماں بہن اور بیٹی کے کافلے نشٹر پارک میں انہوں نے پڑا ہو جالا ہے اور وہاں پر وہ خواتین کے دنیا کے تاریخی جلسے کو دیکھ رہی ہے ساری آدھے سے زیادہ پسے اب تک بھری ہوئی ہیں خواتین بسوں میں بیٹھ کر قائد تاریخ کلقہ ببائی کا خطاب سننے کے لئے یہاں جمع ہے میری ماں بہنوں اور بیٹیوں یہ قائد تاریخ کلقہ بھائی کا بجن ہے یہ قائد تاریخ کلقہ بھائی کا خطاب ہے کہ پاکستان کا قیام ایک موجزہ ہے پاکستان کا قیام ممکن نہیں تھا اگر ماں بہن اور بیٹی کو تاریخ پاکستان میں کردار نہ دیا جاتا وہ شاید پاکستان بھی قائم نہ ہوتا ازلاف بھائی نے یہ محسوس کیا کہ یہ تشریف کی یہ ان کی قائموں سے رہے یہ ان کا بجن ہے یہ ان کا خواب ہے کہ اگر پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں پاکستان کو خوشحال بنانے میں پاکستان کو اکیسویت صدیرے لے جانے میں اور اسے صحیح معنوں میں قائدی آزم محمد علی کھینہ کا پاکستان بنانے میں اگر ماں بہن اور بیٹی کا کردار منع کر دیا جائے تو پاکستان میں اس تحقام کی زمانت نہیں دی جا سکتی تعمیر اور ترقی کی زمانت نہیں دی جا سکتی پاکستان میں خوشحالی کی زمانت نہیں دی جا سکتی یہ انتہاب بھائی کا ویجن ہے یہ انرجی ہے یہ مومنٹم ہے یہ تحریک ہے یہ انقلاب ہے اور نا ختم ہونے بالا سمندر ہے سمندر یہ انشاءاللہ تعالیٰ جنیز بوک آف ورلڈ لیٹی یہ عزاست ہلتاو بھائی نے میری ماں میری بہن اور بیٹی کو دیا آج یہاں اقوام مطمہدہ کی ایک نمائنہ ایک منلوب موجود ہیں جو کینیڈا سے آئی ہیں علماس جیوانی انہوں نے کہا کہ وہ بھیس پتیس سال سے پوری دنیا میں عورتوں کے حقوق کے لیے قرام کر رہی ہے لیکن اپنی پوری زندگی میں انہوں نے ماں بھین بیٹی خواتین کا یہ نا ختم ہونے والا سمندر کبھی نہیں دیکھا آج کراتی کی یہ سوال کا جوال جو قائد عظم چھوڑ رہے تھے کہ مدد مدد چاہتی ہے یہ حقوق کی بیٹی جو ٹیبلو پیش کیا گیا مدد چاہتی ہے یہ حقوق کی بیٹی یہ شنگا کی حمدن رادہ کی بیٹی پیمبر کی امت سلح خاتی بیٹی سنہ خانِ تقدیزِ مشرق کہا ہے تو یہ آگئے الطاب بھائی کی صورت میں ان کے بھائیوں بیٹوں کی صورت میں محافظانِ تقدیزِ مشرق آگئے ہیں محافظانِ تقدیزِ مشرق آگئے ہیں ہر ماں بہن بیٹی کو معاشی ترقی میں ساتھ لے کر چلنے کے لیے سیاسی جمہوری عمل میں ان کا حق اور حصہ دلانے کے لیے میری ماںوں بہنوں اور بیٹیوں پاکستان کے کئی رات ایسے ہیں جہاں ماں بہن بیٹی کو ووٹ دالنے کا حق نہیں ہے کیا آپ آج کے جلسے میں آ کر کیا یہ دونس کا اوبان ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد کیا ہم ان ماں بہنوں اور بیٹیوں کو حق دلانے کے لیے پورے ملک میں تحریک چلائیں گے کہ ہر ماں بہن بیٹی کو ووٹ دالنے کا حق ہونا چاہیے انہیں کوپریٹیف فارمنگ کے ذریعے بے زمین ہاریوں کسانوں کہیں ماں اور پھینوں کو زمینیں دی جانی چاہیے میرے بھائیوں تعلیم کے پورے مواقع ملنے چاہیے صحت کی پوری سہولتیں ملنی چاہیے اور سب سے پڑھ کر یہ الطاب بھائی اس بات کی زمانت دیں گے الطاب بھائی اپنی ماں بہن بیٹی کو یہ یقین دہانی کرائیں گے کہ چادر اور چار دیواری کا تقدس صرف گھر کی چار دیواری میں نہیں چادر اور چار دیواری کا تقدس اگر کوئی ماں بہن بیٹی گھر سے باہر قدم نکالتی ہے تو گھر سے باہر بھی چادر اور چار دیواری کا تقدس اور طابدس قائم ہونا چاہیے دروسیا غلط پورے ملک میں خواتین کے امتیازی قوانین کو ختم کرانے کے لیے نائنصافیوں کے خاتمے کے لیے اور جو قوانین مضا ہوں گے جو بنے ہیں ان پر عمل درامت کرانے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ الطاب بھائی کی ماں بہن اور بیٹی جو یہاں بیٹی ہے یہ انشاءاللہ اب جین سے بیٹنے والی نہیں ہے یہ دروس ایک کریں گی ادلا بھائی کے پر عملو گھر گھر تک پہنچائے گی اور جہاں جتنی تعلیہ آپ نے اپنے لیے بجائیں ہمیں اب تعلیہ ان مرد بھائیوں اور بیٹوں کے لیے بجائیں کہ جنہوں نے آج سے یہ ٹیک کیا ہے کہ جو ہم بھائیوں کے لیے بجائیں بیٹوں کے لیے بجائیں جو آپ بھائیوں کے لیے بجائیں میں دو اچھان پڑھ کے آپ سے زیادہ سنجھا ان بھائیوں کے لیے تعلیہ بجائیں کہ جنہوں نے آج گھر کا سکن سوالہ امورے کھانا داری میں ہاں بجائیں آپ کا محص變 بھائیوں کے لیے بھائیوں کے لیے بھائیوں کے لیے بک آپ سے زیادہ سنجھے tak گا پاکستان زندہ آباد حضرت آبائی زندہ آباد ہمیں مہمون